بابا رازم کے لیے سب نے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ جو ہے وہ پاور پلیر کا اتنا اچھا پلیئر نہیں ہے ابھی ان کی رینکنگ میں متاثر ہوئی ہے ان کی رینکنگ میں بھی تنزل ہوئی ہے اس سوالے سے کیا کہیں گے کہ نمبر تو انہوں نے اپنا نیچے نہیں کیا لیکن رینکنگ ان کی ضرور نیچے آگئی دیکھیں اس سے صاف محسوس ہوتا ہے لی کہ اس وقت جیسے کہتے ہیں پاور میں ہے پلیئر اور اسپیچلی ایک لابی پاور میں ہے پورا پاکستان اور پورے پاکستان کی جتنے سینئر پلیئر تھے اور جتنا میڈیا بولا ہے وہ صحیح بولا ہے اس لیے کہ زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب باور کے دشمن ہیں باور گریٹ پلیئر ہے رزوان گریٹ پلیئر ہے مگر ہمیشہ ہم جیسے لوگ کرکٹر جو کرکٹ جانتے ہیں اور کرکٹر جو شوقین لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پاکستان کو ہمیشہ جیتنا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسرے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی پرفارمنس سامنے آئے آپ نے آپ کو پتا ہے پاکستان سے اب کیا ہوا ہے پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس کرکٹ ختم ہو گئی اس لیے کہ بابا راجم نے ابھی آ جانا ہے پانچ نمبر پہ چار نمبر پہ یا تین نمبر پہ رزوان نے چلے جانا چھے نمبر پہ آپ کے پاس اوپنر آئیں گے ٹیس کرکٹ میں وہی آ جائیں گے آپ ٹی ٹوینٹی کی کرکٹ میں اب آپ شان مسود کو اوپنر کو آپ نے میڈل آرڈر بنا دیا آپ نے کوئی فرق نہیں ڈالا آپ اوپنر کہاں سے پیدا ہوگا آپ کو ہمیشہ وہ پالیسی بنانی چاہیے اور کپتان کو اسپیچ لی کپتان ایک ایسی بوسٹ ہوتی ہے کہ اینڈ ہوتی ہے کرکٹ میں یہ کہا جاتا ہے پاکستان کا ٹیم کا کبھنا وہ سب کچھ ایچیف کر گیا اور ہر پلئر کی یہ خواہش ہوتی ہے دیکھیں ہر پلئر کی خواہش ہوتی ہے اگر اس کو پتا ہے کہ دنیا کی خوبصورتی میں کوئی مجھے نام چھوڑ کے جانا ہے تو وہ کوئی عوضہ چھوڑتا نہیں ہر جگہ جا کے اور پاکستان میں نام آئے تاریخ میں میرا نام آئے کہ میں ایسے کام کرتے اب جاوید بیاداد کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں عمران خان کو کیوں یاد کرتے ہیں وسیم اکرم کو کیوں یاد کرتے ہیں وہ کارنام میں ایسے چھوڑ کے چلے گئے بابا رازم کے ساتھ ہمیشہ نام آئے گا ٹیم ختم کر کے چلا گیا بہت بڑا پلیئر تھا